اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ خیرے سے ہیں تاریخ بھائی بزشتہ عید مبارک اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے اللہ روزہ نماز آپ کے قبول فرمائے اللہ تعالیٰ امید ہے کہ سب کی مغفرت ہوئی ہو اس ماہ ہے بہت شکریہ سر ایک چھوٹا سا دو سوال ہیں دو تیم یہ حدیث سکلین جس کو آپ فرماتے ہیں یہ غدیر خم میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی کو حدیث سکلین کہتے ہیں تو حدیث سکلین جو ہے بار بار سادر ہوئی ہے حجت الویدہ میں بھی سادر ہوئی ہے حرفہ میں بھی سادر ہوئی ہے غدیر خم میں بھی اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے پہلے خود بدیاتہ مدینہ منورہ میں اس میں بھی حدیث سکلین ہے اس کا حوالہ آپ نے پڑھا تھا فینلی ذرا وہ مجھے حجت الویدہ کی موقع کے اوپر جو اپنے حوالہ پڑھا تھا نا یہ مرزا محمد علی نے اور مولانے سادر جو میرے استاد ہیں ویسے روانی میں نے ان سے کافی فیض اثر کیا اہل بیعت کے مطالب ہم بھی سمجھیں کہ ناصبی ہی تھے یہ ہے کہ انہوں نے محنت کیا لیکن آپ کے چلے ان کے بھی علمی شخصیت ہیں آپ بھی علمی شخصیت ہیں تو آپ کا اور ان کا اختلاف تو ہے آپ نے مجھے بتایا تھا لیکن میں نے بڑا ٹریس کیا وہ پرانا پروگرام تھا اس میں آپ نے مجھے حوالہ دیا تھا آپ مجھے نا وہ حجت الودا کے موقع پر جو ہماری حجت الودا میں دیکھیں عرفہ میں وہ تو مشہور ہے غدیر خم غدیر خم جو ہے اٹھارہ تاریخ کو نا ذلحجہ میں عرفہ جو ہے وہ نو تاریخ کو ہے عرفہ نو کو ہے وہ دونوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کتاب ہے سنن ترمیزی آپ کون سا چاہیے عرفہ بھی چاہیے اور غدیر خم بھی چاہیے عرفہ چاہیے یہ مستری جس کا مستری کہتے ہیں مستری صاحب کو یہ پتا نہیں ہے کیسے پتا نہیں ہے یہ بہت زیادہ ہے حجت الودا میں یہ سنن ترمیزی ہے ترمیزی نے دو سنت کے ساتھ روایت کیے اور اس کو بولا بھی یہ حدیث حسن ہے اور اس کے آسانید بہت زیادہ ہیں دیکھیں اس کے آسانید حدیث ساقلین کے بہت زیادہ ہیں یہ ہے حدیث باب مناقب احل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمیزی میں حدیث نمبر جو میرے پاس نمبریں گے اس میں تین آزار آٹھ سو گیارہ جابر سے روایت ہے کہ رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتی میں نے حج کے دوران پیغمبر کو دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت کے بعد ایک ہی حج ہے حجت الودا یوم عرفہ عرفہ کے دن وہ اپنے انٹنی جس انٹنی کا نام تک قسوہ اس پہ سوار ہو کے انہوں نے خطبہ دے یہ کوئی کسی سے کنورسیشن نہیں ہے محاورہ نہیں ہے خطبہ جس خطبہ میں انہوں نے کہا تھا کہ میں مر کے جا رہا ہوں میرے مرنا ہے نا یہ الودایی والا خطبہ فَسَمِعْتُو يَقُول تم میں نے ان کو سنائے وہ یہ کہہ رہے تھے یا ایوہ الناس اے لوگو انی ترکتو فیکم میں تمہارے درمیان چوڑ کے جا رہا ہوں ترکتو کا کیا مطلب ہے چوڑ کے جا رہا ہوں یہ خود استخلاف کی دلیل ہے جانشین بنانے کی بات میں چوڑ کے جا رہا ہوں کہاں چوڑ کے جا رہے ہیں موت کی بات کر رہے ہیں نا پیغمبہ حجت الودا ہے اس میں انہوں نے موت کی خبر دی اسی خطبے میں چوڑ کے جا رہا ہوں مَنِنَخَذْتُمْ بِهِ اس کو کہ اگر اس کی تم اطاعت کرو اس کی تم مان لو لن تذلو کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے کتاب اللہ وعیت ویتی اہل بیت کتاب اللہ یہ بہت زیادہ صحابہ سے مروی ہے اچھا یہ ایک حدیث دو اچھا اللہ آپ کا بلا کریں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ اس کے علاوہ اسی المعجم الاوسط لطبرانی میں یہ جل نمبر پانچ ہے اس میں آپ ملاحظہ فرمائے یہ حدیث نمبر چارزار ساتسو ستاون ہے صفر نمبر نواسی ہے یہ ان جعفر ابن محمد ان ابی ہے ان جعفر صادق علیہ السلام میں والد امام باقر علیہ السلام سے وہ جعبر سے روایت کرتا ہے وہی الفاظ ہیں جو ترمیزی میں تھے اچھا اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ معجم کبیر میں طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا دکانے کی ضرورت نہیں ہے اب میں آپ کو دکانے لگا ہوں وہ اس میں غدیر خم ہے یہ نوادر الاصول ہے ایک اور جماعت مخالفین کے عالم ہے حکیم ترمیزی یہ محمد ابن عیسی ابن سورہ کی ترمیزی نہیں ہے حکیم ترمیزی ہے یہ بھی پرانے ہیں ابو عبداللہ محمد ابن علی ابن الحسن ابن بشر المعروف بالحکیم ترمیزی جزہ اول مکتبت الامام البخاری سنہ دوہزار آٹھ دارل کتب المصریہ میں چپیا اچھا ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر دو سو سات میں یہ پہلی بات ہے کہ جابر سے روایت کرتے ہیں وہی جابر والی حدیث جو ترمیزی میں ہے پھر ایک اور روایت کرتے ہیں عامر ابن واسلہ اور وہ حضیفہ ابن عسید الغفاری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجت الودا سے واپس آ رہتے تھے تو انہوں نے یہ خطبہ ادا کیا لما صدر من حجت الودا جب وہ حجت الودا تمام کر رہتے ہیں ایوہا الناس انی قد نبعنی اللطیف الخبیر ان لن یعمر نبی اللہ تعالی نے مجھے خبر دیا کہ انبیاء کے عمر وقت کے ساتھ کم ہوتے جاتے ہیں ہر نبی پچھلے والی نبی سے نصف مقدار میں اس کی عمر ہوتی ہے فا انی اظنو یوشکو ان ادعا فا اجیب میرا یہی یقین ہے کہ میں بہت جلد اللہ تعالی مجھے بلا دے گا اور میں اللہ تعالی کی اجابت کروں گا میں اس دنیا سے جانے والوں و انی فراتکم علی الحوض اور میں آپ سے پہلے حوزی کوسر پہ پہنچ جاؤں گا میں آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا و انی سائلکم حین تریدون علیہ عن الثقلین اور جب تم میرے پاس آجاؤں گے حوزی کوسر پہ تو میں سقلین کا تم سے سوال کروں گا تم نئے سقلین کے ساتھ کیا کیا فانظرو کیف تخلفوننی فیہما تو تم اچھی طرح سے دیکھ لو سوچ لو کہ میرے بعد تم سقلین کے ساتھ کیسا برتاؤں کرو گے الثقل الاکبار کتاب اللہ تعالی ثقل اکبر کتاب اللہ ہے سببن طرف طرفہو بید اللہ تعالی وطرفن بعیدیکم یہ اللہ تعالی کی جانب سے ایک وسیلہ ہے اس کا ایک جانب اللہ کے ہاتھ میں ایک جانب تمہارے ہاتھ میں فستمسکو بہی ولا تذلو ولا تبدلو سقل اکبر کو پکڑے رکھو اور اس کو چینج نہ کرو اور چینج نہ کرو اور گمراہ نہ ہو جاؤ اور چینج نہ ہو جاؤ والثقل الاصغر عطرتی اہل بیتی سقل الاصغر میرے عطرت ہیں میرے اہل بیتیں فانہو قد نبعنی اللطیف الخبیر انہوما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض اللہ تعالی نے مجھے خبر دیا کہ یہ حوض کوسر پر وارد ہوں گے اور اس وقت تک حوض کوسر پر نہ جائیں اطرت قرآن سے الگ نہیں ہوگی قرآن اطرت سے الگ نہیں ہوگی اور اطرت قرآن سے الگ نہیں ہوگی بلی فاہل مصنف کہتا ہے فاہل بیت قوم استفاهم اللہ وهم کمہ روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حکیم ترمزی کہتا ہے کہ اہل بیت وہ قوم جن کو اللہ نے چنا ہے اللہ نے ان کو انتخاب کیا اور وہ اسی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا پیغمبر نے ان کو بلایتا اور رایت تدہیر کی جو تلاوت کیا پھر وہ کہتا ہے ملائزہ فرمائیے حکیم ترمزی مزید کیا فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا ہے کہ قرآن اہل بیت علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوگی اہل بیت قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوگی اور پیغمبر کا یہ فرمان کہ جب تک تم ان کے اتباع کروگے کبھی گمران ہو جاوگے اس کیا مراد ہے واقعن على الائمت منهم السادہ لا على غیرهم کہتا یہ اہل بیت کے جو امام ہیں ان کے متعلق دوسروں کے لینیے کیونکہ اہل بیت علیہ وسلم کی نسل تو بہت زیادہ ان کے جو امام ہیں ان کے متعلق دوسروں کے لینیے اچھا کہتا وانما يلزمنا الاقتداء بالفقہاء العلماء منهم بالفقہ والعلم الذي فمن لهم بين احشائهم ایمار بفریزا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ وسلم کے علماء فقہاء کی اتباع کریں کہ ان کے سینوں میں جو علم اللہ نے دیا اچھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا میں آپ کے خدمت میں ارز کروں یہ کتاب خصائص علی بن ابی طالب تعلیف عبد الرحمن النسائی ابو عبد الرحمن النسائی وہ جو سنن النسائی والے وہی مشہور ہے سعائص تولے یہ مکتبت المعلق قوائد میں چپیا سنہ انیس سو چیاسی میں ملاحظہ فرمائیے یہ غدیر خم کی حدیث ہے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد حاشہ نمبر دو سو چوبیس میں کہتے ہیں یہ صحیح رجالہ رجال الثقات من رجال الشیخین یہ صحیح ہے اور اس کے رجال بھی شیخین کے رجال بخاری مسلم کی پلے حدیث ابو تفیل عامر ابن واثلہ کہتے ہیں کہ زید ابن ارقم نے مجھے کہا کہ رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الودا سے واپس آ رہتے ہیں اور غدیر خم کو پہنچے ہیں وہاں پہ غدیر خم میں درخت ہے انہوں نے حکم دیا کہ درختوں کی نیچے جارو دے دو صحابہ نے جارو دے دی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس بلایا اللہ تعالیٰ نے میرے عمر ختم کر دی جانے میرا عجل بہت قریب ہے اور میں نے اجابت کیا میں نے اللہ کی جو پکار ہے اللہ کی دعوت کو میں نے اجابت کیا میں تمہارے درمیان چور کے جا چکا ہوں ترکتوں کا کیا مطلب ہے چور کے جا چکا ہوں سقلین کو ایک دوسرے سے بڑا ہے کتاب اللہ و عطتی اہل بیتی کتاب ہے اور عطرت ہے فاندروا کیفہ تخلفونی فیہما تو مچیتر سے دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا برطاو کرو گے میرے بارے فاندھوما لن یتفرقا حتی یرد علیہ یہ ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے جب تک حاؤس پر مجھے پہ وارد نہ ہوں میں اللہ میرا مولا ہے اور میں ہر مؤمن کا ولی ہوں پھر انہوں نے علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا جس کا میں ولی ہوں علی علیہ السلام اس کے ولی ہوں اے اللہ جو علی علیہ السلام کو اپنا مولا سمجھے تم اس کا مولا بن اور جو اس سے دشمنی کر لے تو اس سے دشمنی کر فقلتو لی زید زید سے میں نے کہا سمعتو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامر ابن واصلہ خود صحابی ہیں انہوں نے زید سے پوچھا زید ابن ارقب سے کہ واقعاً تُو نے یہ حدیث پیغمبر سے سنیا فقال زید نے کہا مَا كَانَ فَدَّوْحَاتِ أَحَدٌ إِلَّا رَآَاهُ بِعَيَنِ وَسَمِعَهُ بِعِذْنَائِ ان درختوں کی نیچے جتنے صحابتیں سب نے اپنے آنکوں سے دیکھا اپنے کانوں سے سب نے سنا ہے سب نے سنا ہے سب نے دیکھا اور اس میں واضح بات ہے اور پھر حدیث سقلین غدیر خم میں خود مسلم میں بھی موجود ہے یہ صحیح مسلم ہے چاپدار الفکر یہ صفحہ نمبر بارہ سو ہے حدیث نمبر دوہزار چار سو آٹھ ہے یہ بھی زید ابن ارقب کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم مَا اِن يُدْعَ خُمَّ مکہ اور مدینے کے درمین ایک پانی ہے اس کا نام خم ہے وہاں پہ انہوں نے تقریر کیا حدیث سقلین کا ذکر فرمایا اللہ آپ کا بلا کرے یہ کتاب السنہ ہے ابی بکر ابن ابی عاصم کی کتاب ہے تحقیق محمد ناصر الدین الالبانی کیا سنہ انیس سو اسی میں چپیا یہاں پر حدیث نمبر پنزہ سو پچپن ہے سفر نمبر چھ سو چھوالیس ہے اس میں بھی وہی ہے زید ابن ارقب کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الودا سے غدیر خم کو پہنچیں انہوں نے حدیث سقلائن کا ذکر فرمایا پھر دست مبارک بلند کیا ہے علیہ علیہ السلام کا یہ بھی فرمایا اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری نے ابو سعید خدری سے بھی یہی روایت ہے یہی روایت ابو سعید سے بھی ہے اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ ایک اور سنت دکھاؤں یہ دیکھیں یہ حافظ ابن حجر کی کتاب ہے المطالب العالی ہے حافظ ابن حجر بہت بڑے محدث ہیں یہ جلد نمبر تیرہ ہے دار العاصمہ میں چپی ہے سنہ چودہ سو اٹھارہ میں سنہ دو آزار میں دو آزار عیسائی جو ہوتا ہے اس میں صفحہ نمبر ایک سو بیالیس ہے حدیث نمبر تین آزار نو سو تین تالیس اسحاق ابن راحوائی کی مسنت سے وہ روایت ہے اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضر الشجرت بخم خم کے مقام پہ جد رختے وہاں پہ آگئے پھر وہ آگئے امیر المعینہ سب کا ہاتھ ہاتھ میں لے کر آئے فرمایا کیا تم شہادت نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے صحابہ نے کہا کہ جی شہادت دیتے شہادت نہیں دیتے کہ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جانوں پر آپ سے زیادہ صاحب اختیار ہیں جس جس کا اللہ ورسول مولا ہے یہ ہی اس کا مولا اور میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کہ اگر اس کے اتباع کرو کبھی گمرانہ ہو جائے کتاب اللہ ایک کتاب اللہ ہے اس کا ایک طرف میرے ہاتھ میں ایک طرف تمہارے ہاتھ میں کتاب اللہ وَأَهْلُ بَيْتِ اور میرے اہلِ بَيْتِ دیکھے نا کہ حدیث فسق اللہ نے غدیر خم یہ اس کی صنع الحافظ ابن حجر نبی کہا کہ صحیح ہے اور اس کے بعد کہا کہ اس کو نسائی نے بھی حدیث نسائی نے بھی اس کو روایت کی اچھا فرماتے ہیں نسائی نے ابو تفیل سے زید ابن ارقم سے علی علیہ السلام سے وَجَمَعَعَةٍ مِنَ الصَّحَابَ اور صحابہ کے ایک بہت بڑی تعداد ہے ان سے روایت کی اس کے علاوہ بھی وہ بہت سارے ہیں اگر میں آپ کو دکھانا لگ جاؤں تو بہت سارے آسانی دیں ماشاءاللہ بہت اچھے حوالے آپ نے پیش کی ہیں میرے خیال میں آپ کے کچھ مہمان جو ہے نا وہ آگئے ہیں مجھے تصویر غائب ہو گئی آپ کی تو میں ایک دو سوال دیتا ہوں نہیں اچھا سن رہا ہے مجھے یہ ایک دو سوال آپ لکھ لیں میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو دوسرے مہمانوں کو ٹائم دے اور ان سے میں آپ کی نا گفتگو سننے کا مطمئنی ہوں ایک یہ ہے کہ یہ جو سلیم ابن قیس کی جو حلالی کی آپ کی کتاب ہے نا شیعہ اہل تشیعوں کے یہ صاحب کے مسادر میں سے جیسے آپ کی زبانی ہم نے سنا ہے اس کی روایت پر جرہ کی ہوئی ہے ایک کاشف ہے شگرد ہے مولانے ساکھ صاحب کے بھی اور مولانے ساکھ نے ایک بیان میں میں نے سنا تھا یہ وہ جو حلالی صاحب ہے نا وہ چھپ اس کے در سے خوف سے نا جاج بن یوسف کے در سے لکھا ایسے ہے کتابوں میں کہ وہ در کے چھپ گئے تھے پاس چھپ گئے تھے وہ اس کا نام تھا ابان بن ایان بن ایاش کے پاس یہ چھپے ہوئے تھے تو جب وہ کہیں مرہ ہے بلکہ ان کی وفات ہوگی ہے جو ابان بن ایاش ہے ایاش ہے اس کا فرمانہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا سلیم بن قیس حلالی یہ میرے پاس انہوں نے چھوڑی ہے اور وہ جو راوی ابان بن ایاس ہے اس پر جرہ ہے یہ آپ الزام ہے آپ پر یہ کسی وقت اس کو دے دیئے گا اگر ٹائم ہو تابع دیئے دیئے گا ایک سوال یہ پلیز نوٹ کا لیں دوسرا سوال یہ ہے کہ سر یہ جو حضرت علی شہر خدا حیدر قرار شہر خدا جو ہیں ان کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر یہ ہماری کتابوں میں ہیں شرعن کسی شخص کو آگ میں جلانا اللہ رب العزت کے پیارے حبیب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا لیکن ان کے ہاں کچھ ایسے سوال ملتے ہیں انہوں نے جلائے نہیں تھا انہوں نے دوئے سے حلاقیہ تھا نہ دوئے سے حلاقیہ تھا وہ اس طرح تھا کہ کچھ لوگ آئیتے ہیں اس میں عبداللہ بن سباہت ہے عبداللہ بن سباہت اور اس کے ساتھی آئیتے ہیں وہ کہہ رہتے ہیں کہ آپ اللہ ہیں کہہ رہتے ہیں کہ آپ اللہ ہیں وہ امیر المہین علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور تم یہ نہ کہو کہ میں اللہ ہوں انہوں نے کہا نہیں آپ اللہ ہیں جتنا نصیحت فرمایا نا انہوں نے قبول نہیں کیا کچھ لوگ جو غالی تھے جو غلو کر رہے تھے پھر امیر المہین علیہ السلام نے ایک کھڑے دو کھڑے کھوٹنے کا حکم دیا تھا اور ان کے درمیان ایک سراخ رکھا تھا ایک میں آگ جلایا تھا دوسرے میں ان کو رکھا تھا جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا تھا اور وہاں سے دعا آ رہا تھا اس سراخ سے دوسرے کڑے میں دعا آ رہا تھا تاکہ مسئلہ دعا کے وجہ سے یہ توبہ کر لیں اگر توبہ کر لیں تو ان کی جان بچ جائے تو یہ آخر تک اس کڑے میں رہے ان کو آگ سے نہیں جلایا ان کو دعا دم گھٹا دی ان کی یہ دم گھٹ کے یہ مر گئے تھے اس طرح ہوا تھا ان کا شیخ ایک اور اہم یہ اس کا حوالہ چاہیے ہے وہ یہ ہے کہ علم کی وجہ سے آپ نے کہا کہ فضیلت کی بات ہوتی ہے آپ نے ایک جواب دیا تھا یہ بڑا ضروری ہے یہ میں نے نوٹ نہیں ہو سکا میں نے بڑا تلاش کی ہے مجھ سے یہ نہ مل نہیں سکا آپ نے ایک اہل علم تھا کوئی علم تھا ان کے ساتھ بیس گفتگوڈ ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو اس میں آپ نے حوالہ دیا تھا فضیلت کا قرآن پاک میں آپ نے وہ بتایا تھا کہ کیا علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں ایک حضرت تیسہ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام وہ آپ کے ذہن میں آگیا ہوگا حوالہ کہ ان کو کچھ علم کا حصہ دیا تھا لیکن ایک کلی علم تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان نبی کے پاس آر وہی کلی علم حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ اور علیہ السلام کے کو بھی ملا وہ آپ نے ایک حوالہ دیا تھا وہ کتاب کا ایک وہ حوالہ پیش کر دیجئے گا اور تیسری آخری بات یہ ہے کہ حضرت علیہ شہر خدا حضرت قرآن رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح خلیفہ اول حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ رہے اور پھر جب ان کو خلافت ملی تو انہوں نے کبھی سب و شتم نہیں کیا لوگ جو تھے مخالفین جو تھے وہ آپ علیہ السلام پر سب و شتم کا جو ہماری اپنی اہل سنت کی روایات میں ملتا ہے آپ درگزر والا معاملہ کرتے تھے اور یعنی ان کی مثال پیش کر سکتے ہیں اور خارجیوں نے آپ کو کفر تک کہا لیکن آپ نے کہا اگر تم فساد فیل عرض نہیں کرو گے اور اس شہروں میں لوگوں کو قتل و غارت نہیں کرو گے تو میں تمہیں مسجد میں آنے سے نہیں رکوں گا تمہارے ساتھ مسلمانوں والا رویہ اختیار کروں گا لیکن اس کے باوجود آپ مسلمانوں والا رویہ رکھا اور کمی سب و شتم نے کیا اور آخری بات آخری بات آج کے پاکستان کے جو اہلِ تشیعوں ہیں یہ حضرت علیہ کا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا وہ عصوہ چھوڑ بارے کو شیعہ حضرات وہ سب و شتم کرتے ہیں جو کہ حضرت علیہ شہرِ خدا کا انہوں کا عصوہ مثالی عصوہ تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیانے ہی ان کے مطابق وہ سلوک کرتے تھے لوگوں سے رحمت اور شفقت والا رویہ رکھتے تھے بلا وجہ کسی کو سب و شتم نہیں کرتے لیکن آج اہلِ تشیعوں پر یہ الزام ہے وہ لوگوں پر دوسرے مخالفین پر مسلمان کلمہ گو پر بہت زیادہ سب و شتم کرتے ہیں اور یہ وہ کیوں نہیں اپنا حضرت علیہ کا وہ عصوہ بھول کیے ہیں میری یہ کومنٹس ہیں یا یہ الزام ہیں مجھے وہ علم والا فضیلت والا حوالہ دے دیں اس کے بعد آپ گفت کر کیجئے اور مہمان آپ کے بہت اندار کریں میں اجازت چاہوں گا آپ کا بڑا شکر اللہ آپ کو جزائے خیر تو جہاں تک سلیم کے بات ہو رہی ہے دیکھیں سلیم ہمارے ہاں اس کے کتاب بل اجماع صحیح ہے ٹھیک ہے نا محدثین کے نزدیک غیر محدثین جو مشتہد لوگ ہیں مثلا شیخ مفید عزرات ہیں جو متکلم ہیں یا مشتہدین ہیں ان کی باتوں پر بروسہ نہیں مثلا پرہم کھلینی ہیں شیخ صدوق ہیں ابو زینب نعمانی ہیں ان کے نزدیک کتاب سلیم صحیح ہے اور اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے جہاں تک جرح کی بات آ رہی ہے کتاب سلیم صرف ابان کی توسط سے نہیں اور بھی طرق سے یہ کتاب مروی ہے اس کے یہاں پہ لوگوں نے کئی دفعہ اس کا سوال کیا میں نے اس کا جواب دے دیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں سب سے بڑی توسیق یہ ہوتی ہے کہ کھلینی اور صدوق جو اس بات کے ملزم ہے کہ صرف صحیح احادیث نقل کریں انہوں نے ابان سے بھی روایت کیا عمر الیمانی سے بھی روایت کیا یعنی کتاب سلیم اور سلیم کے احادیث کو اور یہ ان کے خود روایت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان کے نزدیک یہ کتاب بھی صحیح ہے اور وہ اس کو سقہ بھی مانتے تھے ابان کو جیسے آپ کے کتب میں بہت سارے شیخین کے رجال جیسے مجروع ہیں لیکن آپ ان کے جرح پیت اتناہ نہیں کرتے ہیں جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی عالمیت ہے انبیاء علیہ السلام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ جس کے پاس علم الكتاب ہے یہ کون ہے علم الكتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا شاہد ہے اللہ کے ساتھ وہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا شاہد ہے مجھے آپ کی شہادت کی ضرورت نہیں تم حویف سے بھی مشرکو اللہ کی شہادت میرے لے کافی ہے اور اس شخص کے پاس جس کے پاس علم الكتاب ہے وہ کون ہے جس کے پاس علم الكتاب ہے اسی امت کا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وہ شاہد ہے یہ یہود و ناصارہ نہیں ہو سکتے کیونکہ یہود و ناصارہ کے علماء ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا وہ شہادت نہیں لیتے بلکہ وہ چھپاتے ہیں اس امت میں وہ شخص ہے جس کے پاس علم الكتاب ہے اور کتاب کا علم جس شخص کے پاس ہے اس کتاب میں میں کسی چیز کی کمی ہے نہیں یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے تو جس کے پاس علم الكتاب ہے اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ سورہ عراف میں فرماتا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْئِ میں سب چیزوں کا قرآن کی طرح بیان کل شئی نہیں علواح علواح موسیٰ علیہ السلام کچھ چیزوں کا بیان ہے کچھ چیزوں کا علم ہے علواح موسیٰ کچھ چیزوں کا علم ہے تو اس کے پاس سب چیزوں کا علم نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ زخرف میں آیر نمبر باس وَلَمَّا جَاعِسَا بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِعْتُكُمْ بِالْحِكْمَتِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُ میں آیا ہوں بیانت کے ساتھ حکمت کے ساتھ اور میں تمہارے لئے بیان کروں گا بعض چیزوں کو ہر چیز کا بیان میرے پاس نہیں ہے بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہر چیز کا جواب نہیں ہے باس چیزوں کا جواب ہے موسیٰ علیہ السلام کے تورات میں ہر چیز کا بیان نہیں باس چیزوں کا بیان ہے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے ہر چیز کا بیان ہے وہ خود قرآن کا فرمان ہے وَجِعْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا أُولَى سُرَى نَحْلْ مَن وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وہ قرآن جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منزل ہے وہ کونسی کتاب ہے قرآن ہے نا نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وہ ہر چیز کا بیان ہے ہدایت ہے رحمت ہے وَبُشْرَا لِلْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کے لئے بشارت ہے تو کتاب اللہ جو قرآن مجید ہے ہر چیز کا بیان ہے تورات بعض چیزوں کا بیان ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بعض چیزوں کا بیان ہے سب چیزوں کا بیان نہیں ہے اور اس امت میں کون ہے جس کے پاس جس کے پاس سب قرآن کا علم ہے قُلْ بھلے قُلْ قَفَى بِاللَّهِ شَيِّدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اس کے پاس سب علم الكتاب موجود ہے یہ علم الكتاب کس کے پاس موجود ہے ابھی میں نے آپ کو کتنی کتابیں حدیث دکھا دیں سیئے حدیث کہ قرآن احل بیت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے وہ واضح بات ہے کہ احل بیت علیہ السلام سب انبیاء پر افضل ہیں یہ ثابت ہو گیا ایک اور اسی طرح کی حدیث ہے زہبین ابھی کہا چار آزار آٹھ سو چیاسی یہ حدیث سیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یتفرق حتی یرد علی الحب کہ علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہونے کبھی الگ نہیں ہونے کس کے پاس ہے علی علیہ السلام کے پاس علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ جب تک کہ یہ مجھ پہ وارد نہ ہوں شواہد التنزیل لقواعد التفضیل حاکم حسکانی کے کتاب ہے شاب مؤسست العالمی للمتبوعات سنہ دوہزار دس میں چھپی ہے ملائزہ فرمائیے صفحہ نمبر تین سو سات میں قُلْ کَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَ الْكِتَابِ ابو سعید خدری کہتا ہے کہ میں نے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عن قول اللہ تعالی وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ یہ ایشیوں کے حدیث نہیں آپ لوگوں کے حدیث ہے مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کون ہے وہ میرے بائی علی ابن عبی طالب علیہ السلام جو میرے رسالت کے شاہد ہیں اور ان کی شہادت کس کے شہادت کے برابر ہے کس کے شہادت کے قرین جس کی شہادت کو اللہ تعالی نے اپنے شہادت کا قرین بنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے کفار مجھے تیری شہادت مجھے آپ لوگوں کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس دو شاہد ہیں جو میرے رسالت کے اس بات کے لئے کافی ہیں ایک اللہ کی شہادت ہے اور ایک اس شخص کی شہادت جو جس کے پاس علم الكتاب ہے یہ سب میں نے حوالے جو دے دیا یا قرآن مجید سے یا آپ کے کتب سے دیا پھر اگلے صفحے میں سعید ابن جبیر روایت کرتے ہیں ابن عباس سے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ قَالَ عَلِيُ بِنْ عَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اگلہ حدیث محمد حنفیہ روایت کرتے ہیں وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ قَالَهُ عَلِيُ بِنْ عَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَّلَا اگلہ حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں علم الكتاب کس کے پاس ہے ذاکر علی بن عبی طالب علیہ السلام علی بن عبی طالب علیہ السلام ٹھیک ہے نا بھیک اچھا اگلہ ابو صالح سے روایت کرتے ہیں علی علیہ السلام اچھا اگلہ جو حدیث عامش سلیمان بن مہران عامش سے بھی روایت اچھا اور بھی روایات موجود ہیں ایک اور روایت سنن سعید بن منصور سے آپ کو دکھاتوں یہ کتاب سنن سعید بن منصور المجلد والخامس شاب دار السمیعی للنشر سنو نوی سب ستانوے مچبیا قوله تعالا تفسیر سورہ رات صفہ نمبر چار سب یالیس وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ سَأَلْتُ سَعید بن جُبَيرٍ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ میں سعید بن جُبَير سے بہت بڑے مفسر تابعین من میں پوچا ان سے یہ ابن عباس کے شاگر ہیں سعید بن جُبَير وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ یہ کون ہے وہ عبداللہ بن سلام ہے یہ عبداللہ بن سلام ایک صحابی تھے وہ ہے وَكَيْفَ وَهَذِي سُورَ مَكِّيَةِ یہ سورَ مَكِّيَةِ وہ نہیں ہو سکتے وَكَانَ سَعید بن جُبَير يَقُلْ وَمِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الْكِتَابِ اس کے پاس تھا علم الْكِتَاب اس کے پاس ہے اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام سے تو روایت بہت زیادہ ہے علم الْكِتَاب کے مالک کون ہے امیر المؤمنین علیہ السلام وہ روایت بہت زیادہ ہے اوکے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوالات کے جواب وہ کوئی مل گئے